بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارما ان فارم فارما ان فارم میں آج کا جو ٹوپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے جس میں ہم پڑھیں گے بائنڈرز کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے ایکسیپینٹس کی سیریز شروع کی ہوئی ہے جن لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ایکسیپینٹس کی پچھلے لیکچرز کو سو آج ہم نے شروع کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ٹوپک جو ہے بائنڈرز بائنڈرز یوزڈ ان اورل سولیڈ ڈوزیج فارمز سو شروع کرتے ہیں بائنڈرز کو کہ سب لوگ فیملیر ہیں بائنڈرز کیا ہوتے ہیں ہم آج ذرا اس کے بیسک سے لے کے ڈیٹیل تک جتنی بھی چیزیں جو ہمیں جنرل ریکوائیڈ ہوتی ہیں ان کے بارے میں لرن کریں گے تو بائنڈرز کو شروع کریں گے بائنڈرز جیسے کہ پتا ہے ہمیں گرنولیشن میں یوز ہوتے ہیں ہم اپنے پاوڈرز کو کنورٹ کرنے کے لیے گرنیورز میں جو ایکسیپینٹس یوز کرتے ہیں جو ہمارے پاوڈرز کو کوہیزیونیس دیتے ہیں ان کو سٹینٹھ دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ان کو ہم بائنڈرز بولتے ہیں تو بائنڈرز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے دو دریکوں سے یوز ہو سکتے ہیں ہم ان کو ڈرائی فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہم ان کو سلوشن فارم میں بھی یوز کرتے ہیں ویٹ گرنولیشن میں بسیکلی جو ہم بائنڈرز یوز کرتے ہیں ہم ان کو سولوینڈ یا سلوشن کی فارم میں یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ایک میتھوڈ ہوتا ہے جو اس کو بولتے ہیں بائنڈر ایکٹیویشن میتھوڈ کہ آپ بائنڈر کو ڈرائی فارم میں اپنے پاوڈرز کے اندر مکس کر دیتے ہیں بعد میں اوپر سے کوئی بھی سولونٹ چاہے وہ وارٹر ہے یا ارگینک سولونٹ ہے آپ اس کو پاودرز کے اوپر سپرنکل کر کے یا پاودر میں ایڈ کر کے اپنے بائنڈرز کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور جس سے ہمیں جو ریکوائیڈ سٹرنٹھ ہوتی ہے کہ ہمارے پاودرز جو ہیں وہ گرنیوز میں کنورٹ ہو وہ مل جاتی ہے تو یہ تو ہے ویڈ بائنڈرز ڈرائیڈیلیشن میں بھی یوز ہوتے ہیں تاکہ ہمارے پاودرز کو سٹرنٹھ دیں کمپریشن میں فسلیٹیٹ کریں ڈرائیڈ فارم میں جو ڈرائیڈیلیشن میں بائنڈرز یوز کرتے ہیں ان میں اگر ایک کومنل ایگزیمپل لی جائیں بعض لوگ پی بی پی کو بھی یوز کر لیتے ہیں ایچ پی ام سی بھی یوز ہوتا ہے ڈرائیڈیلیشن میں ایزا بائنڈر اےوی سیل سب سے commonly used dry binder ہوتا ہے جس کو ہم dry generation میں بھی use کرتے ہیں جو کہ ہمیں binding کی بھی strength دیتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی required effect دیتا ہے تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں binders ہم یہ دیکھیں گے کہ binders ہوتے کیا ہیں binders کی classification کیا ہوتی ہے binders کی example کیا ہوتی ہیں binders کو prepare کیسے کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں definition کے ایک simple term میں اگر ہم نے define کرنا ہو کہ binders کیا ہیں تو binders وہ ایک سی پی اینڈز ہیں جو ہمارے پاودرز کو cohesiveness دیتے ہیں اور convert کرتے ہیں large equilibrium rates میں in the presence of granulating fluid تاکہ جو large equilibrium rates ہیں جن کو ہم granules کہتے ہیں وہ ہمیں further processing میں help out کر سکے تو ہم fine powders کو granules میں کیوں convert کرتے ہیں پہلا question تو یہ آتا ہے اس کے بارے میں ہم یہی دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت سے defects ہوتے ہیں جو during fine powder کی processing کے ہمیں face کرنا پڑتے ہیں جس میں flow ہوتا ہے segregation ہوتی ہے weight variation ہوتی ہے اس طرح کے جو defects ہوتے ہیں وہ ہمیں observe کرنے کو ملتے ہیں پاودرز کی processing میں بعض پاودرز ہوتے ہیں وہ capping کو promote کر رہے ہوتے ہیں lamination کے issues آ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہماری جو زیادہ پروڈکٹس ہوتی ہیں tablets میں وہ wet gravitation کے ثروح ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو wet gravitation میں جب ہم نے wetting کرنی ہوتی ہے یہ needing کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنے pre-mix کو یعنی جو excipients جن کو ہم نے grammulate کرنا ہوتا ہے پاودرز کو granules میں convert کرنا ہوتا ہے ان کو mix کرنے کے بعد ہم اس کے اندر binder ایڈ کرتے ہیں تو basically یہ ہمارے جو binders ہوتے ہیں یہ ہمارے fine powders کو combine کرتے ہیں ان کو cohesiveness دیتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ bind کر کے large size کے جو particle یا glomerates بنائیں جن کو ہم granules بولتے ہیں اور جب ہماری tablet بعد میں ان granules کو compress کر کے ہم manufacture کرتے ہیں تو یہ جو binders ہوتے ہیں یہ ہماری tablet کو بھی basically strength دے رہے ہوتے ہیں کہ capping نہیں آتی fragility کی issue نہیں آتے lamination کی issue نہیں آتے تو binder سمجھ آگئے ہوگی آپ کو simple words میں کہ یہ adhesive materials ہوتے ہیں basically adhesiveness دینے کے لیے یا binding دینے کے لیے powders کو ہم use کرتے ہیں تاکہ ہم granules بنا سکے اب next آتا ہے کہ ہم granules کو classify کیسے کرتے ہیں granules basically main 3 classes میں ہم ان کو classify کرتے ہیں پہلا ہوتا ہے natural دوسرا ہوگا synthetic semi synthetic دیکھ لیتے ہیں اور third ہوگا ہمارے پاس synthetic کہ ہم جو binders use کر رہے ہیں mainly ہم ان کو 3 classes میں divide کرتے ہیں اب natural binders کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں ہماری gumز آ جاتی ہیں starch آ جاتی ہے جتنی بھی natural source سے ہمیں چیزیں produce ہو رہی ہوتی ہیں اس میں جیلاتین آ جاتی ہے sugars آ جاتی ہیں جس طرح ہم sucrose وغیرہ use کرتے ہیں اور اس میں ہمارے آ جاتا ہے cellulose تو اس ہی رہے گا آپ کو یاد رکھنا بھی کہ binders کون کون سے ہوتے ہیں جو ہمارے oral solid usage form میں use ہوتے ہیں اس examples کے ثروع جب ہم ان کو divide کریں گے تین portions میں تو natural binders میں ہمارے gumز آ جاتی ہیں gum acacia trigagant gum as a binder use کیا جاتی ہے starch itself بہت commonly used binder ہے gelatin use کیا جاتی ہے sugars میں sucrose solution وغیرہ use کیا جاتا ہے اور cellulose as a binder use کیا جاتا ہے یہ تو ہیں natural binders natural binders کو جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان سے semi-synthetic type کا material produce کرتے ہیں اس کو semi-synthetic binders بولتے ہیں اس میں زیادر جو cellulose کے derivatives ہوتے ہیں وہ use cellulose آجائے گا hydroxy propyl methyl cellulose آجاتا ہے hydroxy propyl cellulose آجاتا ہے HPMC بہت commonly used binder ہے brand name اس کا methocele methocele e5 یا simple methocele کے نام سے جانا جاتا ہے HPMC بہت common binder ہے wet grim relation میں use کیا جاتا ہے klusal کے نام سے brand name اس کے available ہیں سمی سنثیٹک binders کی examples next جو آتے ہیں وہ ہے سنثیٹک سنثیٹک وہ جو ہوتے ہیں جو artificially ہم prepare کر رہے ہوتے ہیں chemical reactions کے ثرو یعنی ہم natural procedure سے نہیں لے رہے ہوتے یہ پیور لی سنثیٹک ہوتے ہیں اس میں بہت commonly used اور widely used binder use کیا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں pvp poly vinyl pyrolidone اس کو colidone بھی بولتے ہیں اس کے different grades available ہیں colidone کے different grades کون کون سے ہیں اس کو detail میں ہم الگ سے جب ایک ایک excipient کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو اس پہ ویڈیو بنائیں گے یہ synthetic binders ہے اب امید ہے binders کو یاد رکھنا easy ہوگا یہ سمجھ نہ بھی آپ کے لئے easy ہو گیا ہوگا کہ binder ہوتے کیا ہیں binder simply ہمارے powders کو granules میں convert کرنے کے لئے help out کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جو tablet کی strength ہے وہ maintain رہے اب binders جو ہے وہ use کیسے کرتے ہیں binders کو use کرنے کے دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک تو wet granulation میں ہی پہلے ہم بات کرتے wet granulation میں dry granulation میں simply اگر آپ کوئی binder use کر رہے ہیں وہ dry powder form میں use کیا جاتا ہے لیکن اس پہ ability ہوتی ہے جیسے heavy seal کو use کرتے ہیں dry binder in dry granulation pvp بھی use کر لیتے ہوتے ہیں hp mc بھی بعض products میں use کیا جاتا ہے wet dry granulation میں یہ ہماری جو products fine powders ہوتے ہیں ان کو during compression جو ہوتی ہے وہ strength دے رہا ہوتا تو wet granulation میں جتنے بھی ہم binders ہم نے دیکھ ہیں تین classes میں جن میں سے کوئی بھی binder use کر سکتے ہیں زیادہ دار جو binders ہوتے ہیں wet granulation میں ہم solution form میں use کر رہے ہوتے ہیں پیسٹ form میں use کر رہے ہوتے ہیں جیسے pvp بہت ہی common binder ہے اس کی جو main property ہے وہ کے اندر بھی یزی لی ڈیزول ہو جاتا ہے اور binder preparation کا time pvp کو use کر کے minimum ہوتا ہے بہت جلدی ہمارا binder جو ہے وہ prepare ہو جاتا ہے اسی طرح semi synthetic جو ہے hpmc وغیرہ آپ ان کو water میں use کر سکتے ہیں ڈیزول کر کے binder بنا لیتے سٹارج جو ہے کچھ بینڈر جو ہوتے ہیں وہ paste بنا رہے ہوتے ہیں جیسے سٹارج ہے بہت common example اس کو جب ہم ہم بینڈر use کر رہے ہوتے ہیں سٹارج پیسٹ ہم بناتے سٹارج پانی میں بسیکلی سٹارج جو ہوتی ہے یہ جو ہمارا normal water ہوتا اس میں یہ ہل نہیں ہوتی اس میں یہ ڈیزول نہیں ہوتی ایک سلری سی بناتی ہے پانی میں اس کو ہل کر ہم ہیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پیسٹ بن جاتی ہے جیلاتین بھی ہے جو use کیا جاتا ہے گمز بھی use کی جاتی ہیں باٹر میں بینڈر کو بنا سکتے ہیں تو یہ تو ہیں میتھر کہ ہم اپنے بینڈر کو as a solvent use کرتے ہوئے کیسے use کر سکتے ہیں اب بعد دفعہ جو میں نے شروع بتایا بینڈر ایکٹیویشن کہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ اپنے بینڈر کو کسی بھی water solvent کے اندر چاہے water ہو یا organic solvent ہو اس اس کے اندر ڈیزولف کر کے نہیں ایڈ کرتے آپ نیڈنگ کے دوران جو نیڈنگ سے پہلا ہمارا سٹیپ ہوتا ہے پری مکسنگ کا اس میں جب اپنے ایکسی پی مکس کر رہے ہوتے ہیں جس کی گرمیلیشن کرنی ہوتی ہے اگر ایکٹیو ہے ڈیس ڈیرنگ ہیں یا ڈیرنگ ہے تو اس کے اندر ہی آپ بینڈر بھی ایڈ کر دیتے اور جب ہم نیڈنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم سیمپل جو ہمارا سولونٹ ہوتا ہے چاہے وہ واتر ہے چاہے وہ کوئی ارگینک سولونٹ ہے تو اس کو ہم اوپر سے اپنے جو پری مکس ہوتا ہے اس کے اوپر پور کر دیتے اس کے اوپر سپرنکل کرتے ہمارا جو بینڈر ہمارے پری مکس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جو کوہیزیونیس ہوتی ہے یا بینڈنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں اس کو وہ شو کرتا ہے اور پاوڈرز کو کٹھا کرتا ہے کمبائن کرنا شروع کر دیتا پاوڈر پارٹیکلز کو اور لارج سائز کے اگلومی ریٹس میں کنورٹ کرتا ہے یعنی ہمارے پاوڈرز کو کنورٹ کر دیتا ہے گرن یوز میں تو اب اگر دیکھا جائیں کہ ہم نے ڈیفنیشن بھی دیکھ لی بائنڈر ہوتے کیا ہے بائنڈر کی کلاسیفکیشن بھی دیکھ لی بائنڈر یوز کیسے ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ بائنڈرز کو پیسٹ کی فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور سوری سلری کی فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سے امید ہے آپ کو بائنڈرز کے بارے میں جتنے بھی بیسک کنسیپٹ ہیں وہ سمجھ آگئے ہوں گے کہ بائنڈرز ہمارے کیا ہوتے ہیں اورگینک سوری جو اورل سولر ڈوز فارم میں یوز ہوتے ہیں اور ان کا رول کیا ہوتا ہے اور ان کو ویڈ گرنیلیشن میں کس طرح یوز کیا جاتا ہے اور ان کو ڈرائی گرنیلیشن میں کیسے یوز کیا جاتا ہے بعض دفعہ ہم ویڈ گرنیلیشن میں ہی ہاپ کونٹیٹی اپنی بائنڈر کی جو ہوتی ہے وہ اپنے پری مکس کے اندر مکس کر لیتے اور ہاپ کونٹیٹی ہم اپنے ارگینک سولویٹ یا ویٹر میں بائنڈر بنا رہے ہیں اس کے اندر یوز کر لیتے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے ہم ایسا بائنڈر سلیک کر رہے ہوتے جو ہمارا سولویٹ کے اندر بہت ہائی ویس کوسٹی کی سسپینشن پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ ایسی ہو پور کرنے کے لیے ہم اپنی ہاف کونٹیٹی جو ہے وہ اپنے پری مکس میں ایڈ کر لیتے ہاف کونٹیٹی کا ہم بائنڈر کسی سولویٹ کے اندر پریپیر کر لیتے اور اس کو پور کرتے تو ہمارا جو بائنڈر پری مکس اندر مجود ہوتا ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں جو ریکوائیڈ ڈیزائر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو بائنڈر کے بارے میں اگر آپ کو پچھلے ایکسی پیئنٹس کو سمجھنا ہے آپ گرنڈیشن کو سمجھنا چاہیے ویڈ گرنڈیشن کیا ہوتی ہے اور ہم گرنڈیشن کرتے کیوں ہیں جب ان بیسک چیزوں کی سمجھ آئے گی تو پھر یہ ہماری بیسک ایڈوانس سیریز ہے ایکسی پیئنٹس کے بارے میں تو آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے ہوگی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کریں اللہ حافظ